ارشد ندیم کی تصاویر والے خیر مقدمی بورڈز مرکزیں گا ارشد ندیم کے اہل خانہ کو سرکاری پروٹیکول مل گیا وکٹری پریٹ کا بھی ہے تمام ارشد ندیم ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کا چکر لگائیں گے ارشد ندیم کو ریکارڈ ساز کامیابی پر آلہ سیول عزاز حلال امتیاز عطا کرنے کا فیصلہ صدر مملکت خصوصی تقریب میں ارشد ندیم کو سیول ایوارڈز سے نوازیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا گیا پیرس میں تاریخ ساز لمحہ ارشد ندیم کو گولڈ میڈل دینے کی تقریب اولمپکس کے میدان میں چار دہائیوں کے بعد قومی اطرانے کی گونج قومی ہیرو کی آنکھیں نم چہرہ خوشی سے دمکتا رہا دل فرے مناظر ار پاکستانی کے دل پر نکش ارشد ندیم نے بانوے اشاریہ نو سات میٹر جیبلن تھرو کی قومی ہیرو نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اولمپکس کا ایک سو اٹھارہ سال کا ریکارڈ بھی پاش پاش کر دیا خوشبوہ کے شہر کا ہیرو ارشد ندیم ہر آنکھ کا تارہ پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں شیعان شان استقبال ڈھول کی تھا پر ویلکم پاکستان زندہ بات کنارے کہا والدین اور قوم کی دعاوں کی بدولت کامیابی ملی گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ زائع ہو رہا ہے ایفل ٹاور کے سامنے ارشد ندیم کے مدہوں کا رش لوگ ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب قومی ہیرو کے ساتھ تصاویر بنوائی آٹوگراف بھی لیے ارشد ندیم کے گورن بیٹل جیتنے پر وزیر آزم کی خوشی دیدنی حکومت کا ورلڈ یوتھ ڈے بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ بڑی تقریب کے نقاط کا ٹاس دے دیا نوجوانوں کے لیے نیشنل یوتھ پالسی کا اجراء متوقع ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے لیے سٹوز لگائیں گی یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو کسی کے پاس چوائس نہیں وہ بیان کرے یہ ٹھیک ہے یا غلط کوئی اور نظام بنانا ہے تو وہ بنا لیں پھر اس پر بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب کہا اگر فیصلوں پر عمل نہ کرنے پر چل نکلے تو آپ سٹرکچر تباہ کر دیں گے سپریم کورٹ کو آثورٹی کہیں اور سے نہیں آئین سے حاصل ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا لاہور میں تحریک تحفظے آئین پاکستان کے زرہ تمام تقریب محمود اچکزئی کا کہنا ہے اتنی بے انصافی کے ساتھ یہ نظام نہیں چل سکتا جو انصاف اور روٹی نہیں دے سکتے انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں اسد کیسر نے کہا حقیقی ازادی کا مطلب آئین اور قانون کی بالا دستی ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آئین پر عمل درامت کرانا ہوگا نو مائی جلاو گھراو کی تحقیقات کے لیے جڑیشل کمیشن نہ بن سکا پشاور ہائی کورٹ کی ججز نامزد کرنے سے معذرت وزیر قانون نے ہائی کورٹ کی معذرت کو احتراز قرار دے دیا کمیشن کے لیے ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اندیا پنجاب اسمبلی کے گیارہ اپوزیشن ارکین کی بحالی حزب اختلاف کا خیر مقدم اپوزیشن ارکین کا آج ہونے والے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ رکنیت پر معتلی پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بائیکارٹ کر رکھا تھا حکومت ملک میں معاشی استحکام لانے میں ناکام وزیر اعظم ملک کو آگے لے جانے کے دعویوں میں کامیاب نہیں ہو سکے بتایا جائے غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی مولانا فضل احمان کی تنقید کہا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے چیئرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا دورہ برطانیہ برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملکاتیں دو طرفہ دفاعی اور سیکیریٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت اسکری قیادت کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور مسلح افواج کی قربانیوں کا بھی احتراب سعودی سفیر کا امام مزد نوی ڈاکٹر سلا بن محمد البدہر کے عزاز میں شائعہ گورنس ان بلوچستان سمیت سیاسی رہنماؤں اور علماء کرام کی شرکت پشابر میں تھانہ شاپر کے علاقے میں فائرنگ پانچ افراد قتل جوابہ افراد میں خاتون تین بیٹھیاں اور ایک بیٹا شامل پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا کراچی کے علاقے قائدہ باشی ارپاک اورنی میں فائرنگ دوست نے معمولی جھگڑے پر دوستو قتل کر دیا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے بنگلہ دیش میں تبدیلی کی لہر جاری طلبہ کے دباؤ پر وزیراعظم کے بعد چیف جسٹیس اور گورنر سٹیٹ بینک بھی گھر جانے پر مجبور چیف جسٹیس عبید الحسن پانچ دیگر ججی سمیت مصطافی جسٹیس سعید رفت بنگلہ دیش کے نئے چیف جسٹیس مقرر بھارت میں اقلیتوں پر زندگی تنگ ریاست اتر پردیش میں انتہا پسند ہندووں کا مسلمانوں کی بستی پر حملہ ہندو رکشہ دل کے کارکنوں کا بدترین تشدد سامان کو آگ لگا دی بولیوڑا دکارہ انتہا پسندوں کو کسانے میں پیش پیش تلواریں نکالو اور تیز کرو ایکسپر کنگنار ناوٹ کا پیغام پیرس اولمپکس کے اختتامی مراحل سولہ سالبات چین میڈل ٹیبل پر ٹاپ کرنے کے لیے فیوریٹ بیالیس کلومیٹر کی میراثن ریس ایتھوپین ایتھلیٹ کے نام الجزائر کی متنازع باکسر ایمان خلیف گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب اور ایک اہت تعمیر پاکستان کا جشن آزادی کے رنگ سما کے سنگ آزادی کا جشن منانے کے لیے شہر شہر گلی گلی بھرپور تیاریاں گلیاں اور بازار سجنے لگے سب زلالی پرچموں کی بہار سرکاریوں نے جی امارتوں کو برقی خمکموں سے سجا دیا گیا یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو کسی کے پاس چوائس نہیں وہ بیان کرے یہ ٹھیک ہے یا غلط کوئی اور نظام بنانا ہے تو وہ بنا لیں پھر اس پر بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کا سمینار سے خطاب کہا اگر فیصلوں پر عمل نہ کرنے پر چل نکلے تو آپ سٹرکچر تماہ کر دیں گے سپریم کورٹ کو آثورٹی کہیں اور سے نہیں آئین سے حاصل ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا لاہور میں تحریک تحفظے آئین پاکستان کے زرہ تمام تقریب محمود اچکزئی کا کہنا ہے اتنی بے انصافی کے ساتھ یہ نظام نہیں چل سکتا جو انصاف اور روٹی نہیں دے سکتے انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں اسد کیسر نے کہا حقیقی ازادی کا مطلب آئین اور قانون کی بالا دستی ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آئین پر عمل درامت کرانا ہوگا نو مائی جلاو گھراو کی تحقیقات کے لیے جڑیشل کمیشن نہ بن سکا پشاور ہائی کورٹ کی ججز نامزد کرنے سے معذرت وزیر قانون نے ہائی کورٹ کی معذرت کو احتراز قرار دے دیا کمیشن کے لیے ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اندیا پنجاب اسمبلی کے گیارہ اپوزیشن ارکین کی بحالی حزب اختلاف کا خیر مقدم اپوزیشن ارکین کا آج ہونے والے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ رکنیت پر معتلی پر اپوزیشن پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بائی کورٹ کر رکھا تھا حکومت ملک میں معاشی استحقام لانے میں ناکام وزیر اعظم ملک کو آگے لے جانے کے دعویوں میں کامیاب نہیں ہو سکے بتایا جائے غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی مولانا فضل احمان کی تنقید کہا سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام ناممکن ہے موسیقی